اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے کہا حد بدلتا تو حکم بدل جاتا ہے کسی کے پاس کوئی ایک الیکٹرونکس لیپ ٹاپ لے کر اس کا دس کا پیس لے کر آ اس نے کہا کہ جبکہ لیپ ٹاپ کی قیمت تیچالیس آزار روپیہ اور اس کو چار آزار میں بیج رہا ہے اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے چوری کا ہے تو وہ کیا خرید سکتا ہے بہت چھا ویری گوٹ جزاک لکھ ہے اب بھائی نے ایک سوال پچھا کہ کوئی اگر چوری کا مان لے کے آ رہا ہے یا تو معلوم پڑ گیا یا تو غالب گمان یہی ہے کہ چوری کا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کیسے بھی حاصل کیا چوری کر کے حاصل کیا وہ اس کا لکاؤٹ ہے ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اگر یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ شخص جو بیچ رہا ہے یہ چوری کر کے آیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ چھے قائدوں میں سے ایک قائدہ اپلائے ہو رہا ہے وہ لیپ ٹاپ کا مالک بھی نہیں ہے یا مالک کی طرف سے بھی نہیں ہے وہ چور ہے تو یہ کنڈیشن فلفل نہ ہونے کی وجہ سے چوری کا مال ہم خرید نہیں سکتے چوری میں فرق ہے چوری کیا ہے نہ اونر ہے نہ اونر کی طرف سے ہے اسی وجہ سے چوری کا مال ہم خرید نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ اونر نہیں ہے وہ اونر کی طرف سے بھی نہیں ہے تو ایسا مال جو اونر کی طرف سے نہیں ہے مطلب مثال کے طور پر کوئی آکے کپ لے لے اور بولے میں بیچ رہا ہوں اسے تو جو چیز کا جو اونر نہیں ہے وہ اونر کی طرف سے بھی نہیں ہے وہ چیز کو بیچ نہیں سکتا اور چھے کنڈیشنز ہے جو اسلام کے اندر ایک تجارت کے صحیح ہونے کی اس میں سے ایک کنڈیشن ہے کہ یا تو بیچنے والا اس کا مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو تو نہ مالک ہے نہ مالک کی طرف سے چور ہے اسی وجہ سے وہ کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی اور اسی وجہ سے یہ تجارت ہو ہی نہیں سکتی سکتی تو اگر کسی کو پتا چل گیا کہ چوری کا مال ہے تو خریدنا حرام ہے وہ کلیر کٹ وہ ٹرانزیکشن حلال نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ تو یہ باطل طریقے سے کھانا ہو گیا گلت طریقے سے کھانا ہو گیا